جی دیتے ہیں جی آپ کو دیتے ہیں نا ابھی سب کو میں نے ڈاکٹر شیرمزاری بھی کرنا چاہتے ہیں جی جی پلیز خواجہ سب 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 شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر میں اس دور میں طالب علمی کا وقت گزارا جب سٹوڈنٹس سیونن تھیں اور وہ بڑی متحارک تھیں بلکہ ساٹھ کی دہائی میں تمام جمہوری ایک منٹ درہ تمام جمہوری جو تحاریک تھی ان کا ہراول دستہ جو تھے وہ طلبہ تھے کراچی سے لے کے پشاور تک اور پشاور سے ڈھاکہ تک تمام جو جمہوری تحاریک تھی اور عوام کے بنیادی حقوق کے لیے جو مظاہرے ہوئے چاہے وہ دا تاشکن ڈیکلریشن کے اگینس تھے یونیورسٹی آرڈیننس کے اگینس تھے یا پھر جو تحریک جو ہے سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ میں تحریک چلی ایوب خان مارشلہ کے خلاف اور اس کے بعد جو ہے جایہ خان کا مارشلہ آگیا تو یہ ساری تحریک میں جو ہے سٹوڈنٹ یونین جو تھی یا سٹوڈنٹس جو تھے طلبہ جو تھے کیونکہ وہ ارگنائز تھے اس لیے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بڑا محصر طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اگر ہم سارے پاکستان میں سٹوڈنٹ یونین علاؤ کرتے ہیں یہاں پہ مذہبی جماعتوں کی سٹوڈنٹس یونین بھی ہیں میں کسی کی دلہ داری نہیں کرنا چاہتا لیکن سٹوڈنٹ یونین یا سٹوڈنٹ پولٹیکس میں مذہبی جماعتوں کی جو سٹوڈنٹ اورگنائزیشن تھی انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا سکسٹی کی پوری دہائی جو ہے سٹوڈنٹ پولٹیکس مجھ شدد نہ رہی ستر آن ورڈز جب مذہبی انصر جو ہے مذہبی جماعتوں کا جو طلبہ تھے یا طلبہ اورگنائزیشن جو تھی انہوں نے جب اپنے آپ کو متحرک کیا تو یہ ہمارا جو سٹوڈنٹ پولٹیکسی وہ متشدد ہو گئی اور تشدد کی راہ پہ چل پڑی اور پھر یہ تب سے بین ہوا ہوا اب تک جو ہے سٹوڈنٹ پولٹیکس یا سٹوڈنٹ یونین جو ہیں وہ لاؤڈ نہیں ہیں میں ستا ہوں کہ یہ تیس چالیس سال ہماری نوجوان نسل جو ہے بڑی مچھوڑ ہے ذمہ دار ہے ہمیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے اور سارے پاکستان میں طلبہ کو جو ہے یہ نرسری ہوتی ہے سیاست سیکھنے کی سٹوڈنٹ یونین جو ہے اگر آپ ان کو کسی حد تک پولٹیکسائز ہونے دیں گے نظریاتی ہونے دیں گے تو کل اسی ایوان میں وہی نسل یہاں پا آکے ایک ذمہ دارانہ جو ہے رول ادا کر سکے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ایک کنسینسز کریئٹ ہونا چاہیے اور سارے پاکستان میں سٹوڈنٹ یونین جو ہے اور اگلے دن دیکھیں آپ انہوں نے مظاہرے کی ہیں سارے پاکستان نے سٹوڈنٹ یونین کے حق میں بڑا صحت مندانہ ان کا ایٹیٹیوٹ تھا کہیں پہ کوئی متشدد یا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کسی کو ناگوار گزری ہو یا کسی کے مزاج میں گران گزری ہو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے مظاہرے بھی کیے اور اس میں قطع طور پر تشدد کا قرآستہ نہیں انہوں نے اپنایا تو یہ بالک نظری کی علامت ہے تو میری درخواست ہے کہ یہ اس کے اوپر سیریسلی غور ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی لیجسلیشن ہونے چاہیے تاکہ سارے پاکستان میں سٹوڈنٹ یونینز الاو کیے جائیں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پالٹک سے آشنا ہو سکیں ایک ارلی سٹیج میں بہت پاکستان